آداب ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ٹی وی این نائنٹی نائن کی ٹاپ ٹین نیوز تباہ کن سیلاب کی وجہ سے پاکستان کو بڑے پیمانے پر جان وہ مال کا نقصان لاکھوں لوگ اب بھی ہیں متاثر پاکستانی ایکٹریس مہوش حیات نے پاکستان کی تباہی پر بولی ووڈ کی خاموشی پر اٹھائے سوال کہا مسئبت کوئی خوام ذات پات یا مذہب نہیں جانتی بولی ووڈ براداری کی خاموشی افسوسناک ہرمین شریفین کے قادم شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت کے بعد پاکستان سیلابی متاثر لوگوں کی امداد کے لیے سعودی میں قومی مہم کا آغاز شاہ سلمان انسانی امداد مرکز کے سربراہ نے بتایا مرکز کے ذریعے سوٹن امدادی سامان پاکستان بھیجا جائے گا نئے پلیٹ فارم سے اتیاد کیے جائیں گے وصول سی اے اے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر سپریم کورٹ میں اکتیس اکٹوبر کو ہوگی سماد عدالت نے اس سلسلے میں مرکز سے چار ہفتوں میں مانگا جواب نئے درخواستوں پر مرکز کو بھی جاری کیا گیا نوٹیس کل دو سو بیس درخواستوں کی عدالت میں ہوئی تھی سماد تلنگانہ اسمبلی سپیکر کے خلاف اٹلا راجندر نے لگائے کئی نازیبہ ریمار تلنگانہ ایم ایل ای بی جے پی اٹلا راجندر کو مکمل سیشن تک اسمبلی سے کر دیا گیا خارج اسپیکر سے معافی مانگنے کا منسٹر ویملا پرشانت ریڈی نے کیا مطالبہ وہیں اٹلا راجندر نے معافی مانگنے سے کر دیا انکار تلنگانہ اسمبلی سے اٹلا راجندر کو نکالے جانے پر بھڑک اٹھے بی جے پی ریاستی صدر بندی سنجے حکومت پر کی تنخید بندی سنجے نے کہا اسپیکر سے مطابق نازیبہ ریمارگ پر اٹلا کو نکالا جا سکتا ہے تو پی ایم کو فیسسٹ کہنے والے سی ایم کیسی آر کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہونی چاہیے کانگریس نے سترہ سپٹیمبر لیبریشن ڈے کے موقع پر ہائدراباد میں سیلیبریشنز منانے کا کیا فیسلہ سترہ سپٹیمبر سے ایک سالہ تویل سیلیبریشن کے سلسلے میں ریونت ریڈی نے پاتھی خائدین سے مانگی رائے ایک سپیچ میں بتایا اٹھارہ سپٹیمبر سے منوگڑو کی انتخابی مہم بھارت جوڑو یاترہ کے تحت تلنگانہ میں راحل گاندی کے ہوں گے تین جلسے تلنگانہ خانون ساتھ اسمبلی نے منگل یعنی آج تلنگانہ پبلک ایمپلائیمنٹ سپر ایسوسییشن ترمیتی بل کو منظوری دے دی ہے اس بل کو وزیر سہت حریش راؤں نے اسمبلی میں پیش کیا تھا ارکان نے اسے منظوری دے دی اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ ریاستی حکومت نے میڈیکل ایڈوکیشن میں کام کرنے والے پروفیسرز ایسوسییٹ پروفیسرز اور ایسسٹن پروفیسرز کی سب قدوشی کی حد عمر بڑھا کر پینسٹ سال کرنے کا فیصلہ کیا ہے تلنگانہ پبلک سرویس کامیشن نے مختلف محکموں میں انجینئرنگ کی 833 ملازمتوں پر تخررات کے لیے نوٹیفیکیشنز جاری کیا ہے ان ملازمتوں میں ایسسٹنٹ انجینئر، منسپل ایسسٹنٹ انجینئر، ٹیکنیکل آفیسر، جونئر ٹیکنیکل آفیسر شامل رہیں گی ملازمتوں پر تخررات کے لیے 31 سپٹیمبر سے 21 اکٹوبر تک آن لائن درخواست خبول کی جائے گی سیکنڈر آباد علاقے میں ایک الیکٹرک بائیک شوروم میں لگی بیہانک آگ شوروم کے اوپر والے لارڈز میں دھیرے لوگ دھویں میں پھسنے سے آٹھ لوگ ہوئے حال آگ کچھ افراد نے اپنی جان بچانے امارت سے لگا دی چھلانگ تلنگانہ حکومت کی جانب سے تین اور مرکز سے دو لاکھ ایکسکریشیا کا ہوا اعلان ایم آئیم صدر اسدودین اویسی نے حلقے اسیمبلی یا خودپورا کے تعلاب کٹا میں منظورہ درخواست گزاروں میں آسرا پینشن کاٹس کیے تقسیم اس موقع پر ایمیل اے احمد پاشا خادری، کورپوریٹرز، اراکین و دیگر بھی تھے موجود اسدودین اویسی نے آسرا پینشن کاٹس پانے والوں سے بات کرتے ہوئے عوام کو سرکاری اسکیمات سے بھی کروایا واقع تلنگانہ حکومت نے پانچ اکٹوبر کو دسیرہ تیہوار کے پیشن نظر تعلیمی اداروں کو دسیرہ کی ہولیڈیز کا اعلان کیا ہے اس مہینے کی چھ بیس تاریخ سے آٹھ اکٹوبر تک کل تیرہ دنوں تک دسیرہ کی ہولیڈیز رہیں گی بتایا گیا ہے کہ پچیس سپٹیمبر اور نو اکٹوبر کو اتوار ہوں گے اس لیے دسیرہ کی کل پاندرہ دن ہولیڈیز ہوں گی محکمہ تعلیم نے واضح کیا ہے کہ اسکولز دس اکٹوبر یعنی پیر کو دوبارہ کھولے جائیں گے اپتیدائی طور پر یہ اطلاعات ملی تھی کہ نائنڈ اور ٹینڈ کلاس کے ہولیڈیز میں اس بار کمی کی جائے گی تاہم تازہ طور پر پندرہ دنوں کی ہولیڈیز کا اعلان کر دیا گیا ہے جس سے واضح ہو گیا ہے کہ تمام کلاسز کو ایک ساتھ ہولیڈیز کا اعلان کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ہماری خبر اختتام کو پہنچتی ہے مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چانل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چانل کو پہنچتی ہے